موسیقی سندھ کی درتی پر پیدا ہونے والی بحاصول شخصیت جو کارزارے سیاست میں ہمیشہ سرخرو ہوئے سیاست کی راہ اپنائی تو خدمت کو اپنا شیوہ بنایا عوام نے منتخب کیا تو اصولوں پر سمجھوتا کرنے کی بجائے وزارتوں کو ہی چھوڑ دیا جمہوریہ پر برا وقت آیا تو پھر پائے استقامت میں ہلکی سی لرزش لائے بنا سبر و شکر سے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی اور ہر حال میں ثابت قدمی سے سیاست کے خارجار میں سفر تیہ کیا کرمپر کے سپوت اور سندھ درتی کی شان بجارانی گھرانے سے تعلق رکھنے والے لرم گو اور دھیمے مزاج کی شخصیت کا نام میر ہزار خان بجارانی ہے بہتر سالہ میر ہزار خان بجارانی کی زندگی کے چوالیس سال پاکستانی پارلیمنٹ اور سیاست میں گزرے بجارانی قبیلے کے سردار گھرانے سے تعلق رکھنے والی متعدد شخصیات نے قیام پاکستان کی تحریک سے لے کر اب تک کی قومی سیاست میں خاصا نام کمایا پاکستان میں آج تک بننے والی صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں بجارانی خاندان کی نمائندگی رہی ہے پیپلز پارٹی میں شمولیت کے بعد شیئرمین جلفقار علی بھٹو نے میر ہزار خان بجارانی کو پارٹی کا سندھ کمیٹی کارکن نامزد کر دیا تھا میر ہزار خان بجارانی نے اپنے والد سردار نور محمد خان کے صفح کے بعد پی ایس سکسٹین جیکب آباد سے زمنی انتخابات میں حصہ لیا اور سندھ اسمبلی کے پہلی بار رکن بنے شہید ذلفقار علی بھٹو نے میر ہزار خان بجارانی پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں سندھ کابینہ کا حصہ بنایا اور انہیں ٹرانسپورٹ اور دیہی ترقی کے صوبائی محکمے کا وزیر بنایا جبکہ 1975 میں انہیں ریوینیو کمیونیکیشن این ورکس اور انفرمیشن جیسے اہم محکمہ جات کے کلمدان بھی سوم دیے گئے بعد ازہ انہیں امداد اور بہالی کا کلمدان بھی سوم پا گیا میر ہزار خان بجارانی 1977 تک سندھ کابینہ کا حصہ رہے مارچ 1977 میں ایک بار پھر ملک میں عام انتخابات ہوئے اور میر ہزار خان بجارانی ایک بار پھر رکن سندھ اسمبلی منتخب ہوئے انہیں سندھ کابینہ کا حصہ بنا کر بجلی اور پانی کی وزارت سوم پی گئی لیکن یہ کابینہ محس تین ماہ بعد اس وقت تحلیل کر دی گئی جب جنرل زیاء الحق نے زلفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ پلٹ کر اختدار پر پبضہ کر لیا 1983 میں جمہوریہ کی بہالی میں کی گئی کوششوں میں میر ہزار خان پیش پیش تھے زیاء الحق ماشاء اللہ میں آپ کو نو ماہ کے لیے سکھر سنٹرل جیل میں قید کر دیا گیا سیاسی کریئر میں قید و بند کی صحبتیں آپ کے ارادے کو کمزور نہ کر سکیں تو شروع کے دنوں میں مجھے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ بڑی ہمارے ساتھ سنٹرل جیل سکھر میں سختیاں ہوئی اور اس سختیاں کے دوران ہمیں بند بیرکس میں زمینوں پہ لٹایا گیا ہماری بجلی کار دی جاتی تھی اور کافی سختیاں اور وہ انہوں نے برداشت کی ایک بہت بڑی تحریک تھی اس تحریک میں سارے پیپلز پارٹی کے جو ورکرز تھے اور جتنے بھی کمیٹڈ پارٹی کے لیڈیشپ تھی ان سب نے اپنی اپنی گرفتاریاں دیں غلام اسطفیہ جتوئی صاحب کو کراچی میں ان کو ہاؤس اریس کیا گیا محترمہ کو بھی ہاؤس اریس کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہماری سینئر لیڈیشپ ہے ان سب کو جیلوں میں بند کیا گیا تھا وہ سختیاں انہوں نے برداشت کی اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا پھر دیکھا کہ پیپلز پارٹی زیادہ لکھا جو پلین کریش ہوا اس کے بعد الیکشنز ہوئے تو اس میں محترمہ کو ایک بہت بڑا پاکستان کے عوام سے سپورٹ ملی اور ایک سویپنگ الیکشن تھی پیپلز پارٹی کی جس میں پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا اکثریت ملی میرے والد صاحب اس وقت سندھ کے صدر تھے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے پریزنٹ تھے تو اس سمانے میں کچھ تھوڑا ایشو ہو گیا تھا بابا کا اختلاف رائے کسی مسئلوں پہ تو بابا نے رائٹنگ میں محترمہ کو لکھا کہ یہ 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 ریزنز ہیں اور میں اب مزید پریزنٹ کے عوضے پہ کام نہیں کر سکتا اور مجھے ایزا ورکر میں آپ کے ساتھ رہوں گا پھر انہوں نے اس دوران سینیٹ کا الیکشن ہو رہا تھا تو میرے والد صاحب اس زمانے میں ایز اینڈیپینڈنٹ سینیٹر الیکٹ ہوئے جو میرے والد صاحب کے دوست تھے مرہوم رفیق اچھلو صاحب وہ ان کو پیر صاحب پگاروں نے سینیٹر کے لیے بولا تھا کہ یہ میں آپ کو اپنی طرف سے سینیٹ دے رہا ہوں اور آپ سینیٹر بنیں تو رفیق اچھلو صاحب نے میرے والد سے کہا کہ میں انٹریسٹیڈ ہی نہیں ہوں پولٹیکس میں اور تم میرے بھائیوں پولٹیکل تمہارا فیوچر ہے تو یہ سیٹ میں تمہیں اپنی طرف سے آفر کر رہا ہوں اور آپ میری جگہ پہ سینیٹر آپ بنو اور میں سینیٹ میں نہیں آنگا آپ پڑڑو والد صاحب نے کہا کہ میں لڑوں سی لیکن پیر صاحب مجھے کیسے سپورٹ کرنے کہتا وہ میرا ایشو ہے آپ اپنی تیاری کرو الیکشن کی تو ہمارا واسطہ پیپلز پارٹی سے کبھی الگ نہیں ہوا ہم بھٹو کی فیملی اور بھٹو کے ساتھ ہی زندگی بر ہم نے گزاری ہے قومی اسیمبلی میں اس وقت آپوزیشن جو تھی تقریباً سترہ ممبرز کی تھی جس میں پیپلز پارٹی اور میرے والد شہید بھٹو کے امینے تھے تو اس زمانے میں سید خرشی شاہ صاحب نے ایک رول ادا کیا بٹوین بابا اور محترمہ بنظیر صاحبہ تو اس وقت لیڈر آف اپوزیشن کے ہی چیمبر میں شاہ صاحب کے موجودگی میں میرے والد صاحب اور بی بی کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں مجھے والد صاحب نے خود بتایا کہ بی بی نے کہا کہ میرے صاحب اب ٹائم آ گیا ہے کہ آپ جیسے سینئر لوگ واپس میرے ساتھ ایزا ٹیم ورک جوائن کریں پارٹی اور اس وقت جو ہم سے غلطیاں ہوئیں جو آپ سے غلطیاں ہوئیں ان سب چیزوں کو بھولا دیں تو میرے والد صاحب نے کہا کہ بی بی میں آپ کے ساتھ بلکل چلوں گا اور آپ کے ساتھ ہی میں آؤں گا اس وقت کیونکہ میں شہید بھٹو کی ٹکٹ سے الیکٹ ہوا ہوں اس وقت سوچنگ کرنا وہ مناسب نہیں ہوگا جیسے یہ اسیمبلی ختم ہوگی تو میں آفیشلی آپ کے پارٹی میں بھی اناؤنس کروں گا اور آپ کی ٹکٹ پر نیکس ایلیکشن بھی لڑوں گا ایم پی اے الیکٹ ہوئے منسٹر رہے اس کے بعد پھر نیشنل پولٹکس میں ایم اے نے رہے بھی انہوں نے فیڈل منسٹر کے ہر کیبنٹ میں وہ حصہ رہے اور ابھی لاسٹ بھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ بھی ایز ایسٹنگ منسٹر تھے پلاننگ انڈ ڈیولپمنٹ کے تو ان سارے ادواروں میں انہوں نے بہت ترکیاتی کام کیے اس زلی کے روڈ نیٹورک انہوں نے بہتر کیے ہیلتھ فیسلٹیز بہتر کی ایجوکیشن پہ انہوں نے سٹریس دیا خاص طور پہ عورتوں کی تعلیم بچیوں کی تعلیم پہ انہوں نے توجہ دی اور ابھی ان کے جو سب سے بڑے پروجیکٹس تھے کرمپور جو انہوں نے اپنی سپیشل انسینٹیف لیتے ہوئے اس ڈسٹرک کو ایک کریڈٹ کالیج دی ہے جو ابھی آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے پرنسپل بھی نومنیٹ ہو گئے بورڈ آف گورنرز بھی ان کا نومنیٹ ہو گیا ہے اور اس کو انہوں نے کمپلیٹ کیا اس کے بعد انہوں نے کندھکوٹ گھوٹکی بریج جو بہت دینہ ایک تھا ایشو ہمارے ایجزلے کا تو کنیکٹ در ریور انڈس بیٹوین کندھکوٹ اور گھوٹکی وہ انہوں نے پرانی ایک بیک لاغ میں سکیم تھی اس کو ایکٹیو کر کے اور اس کو انہوں نے الائیف کیا اس کے اپروف کروایا امیر ازار خان بجرانی تو ایک بڑے انسان تھے ان کا خال بھرنا تو مشکل ہے کہ کوئی ان کا خال بھرے میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں نہیں لیکن وہ پاکستان کے لیے بڑی ان کی خدمات تھیں سندھ کے لیے ان کی بڑی خدمات تھی ان کا خال پر کرنا تو بڑا ہی مشکل ہے لیکن ابھی میں اور میرے بھائی میر شبیر علی خان بجرانی یہ کوشش کریں گے کہ اپنے خاندان کو اپنے قوم والوں کو علاقے والے لوگوں کو ساتھ لے کے آگے چلیں لوگوں کی خدمت کریں ان کی اپنے علاقے کے لیے بہت بڑی خدمات ہیں ان میں سے ایک کیڈٹ کالیج ہے اور ایک گھوٹ کی کنکورٹ کے لیے اس نے بریچ منظور کروایا اس کے علاوہ روڈز کا جال بچھایا جب وہ صوبائی منسٹر تھے ورک اینڈ سرویس کے تو اس نے ہر علاقے میں جو گاؤں تھا وہاں تک بھی روڈ پہنچا ہے ابھی آپ دیکھیں ہمارے علاقے میں ایسی ایسی جگہوں پہ روڈز ہیں جہاں پہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ادھر پہ اس نے خدمات دی اور بغیر کسی تفریق کے کہ یہ میرے وارٹر ہیں یا اس نے مجھے وارٹ دیا یا نہیں دیا یا یہ میرے قوم کے ہیں اس نے کبھی یہ فرق نہیں محسوس کیا کہ یہ میرا اپنا ہے یہ کوئی اور ہے اس کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہر انسان کے لیے میں خدمت کروں کام کروں اس کا تو اس نے بلا تفریق اپنے علاقے کے لیے کام کیے اپنے گاؤں جاتا تھا اپنے لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ رکھتا تھا ان کی جو بھی مسائل مسئلے ہوتے تھے وہ بھی حل کرتا تھا وہ بڑے ایک شفیق انسان تھے پیار کرنے والے انسان تھے ان کو جو بھی آدمی آتا تھا تو وہ مایوس ہو کے نہیں جاتا تھا یہ علاقہ ہے بلکہ پورے پاکستان تھے جب وہ فیڈرل منسٹر تھے تب بھی بلا تفریق وہ پورے پاکستان کی بندے جہاں سے بھی آتے تھے ان کی خدمت کرتا تھا کیونکہ میرا زیادہ تعلق بجرانی فیملی سے ہے میں سردار بھی ہوں میرے ابو کے انتقال کے بعد ہمارے چاچا میر آزار خان بجرانی نے کبھی ہمیں یہ محسوس انہیں نہیں دیا کہ ہمارے والد صاحب انتقال کر گئے ہیں وہ ہم سب بھائیوں کے ساتھ بھی اتنا ہی پیار کرتے تھے جتنا وہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے تھے میرے چچا بیر آزار خان بجرانی آخر میں بات میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک ان کو چنت فردوس میں جگہ دے اور ان کی روح کی مفرق فرمائے آمین ہزار خان کے ساتھ 65 سال گزارے ہیں ہم لوگ سکول میں ایک ہی دن داخل ہوئے تھے ایک ہی دن میں میر کو بچپن سے جانتا ہوں میں نے زندگی میں میر کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا ایمانداری سے یہ بات ہے بجرانی صاحب ایک مچور سیزن پولیٹیشن تھا بولتا کم تھا پریکٹیکلی بہت کرتا تھا ابھی بھی دیکھیں نا اس کے گاؤں آپ گئے فس کلاس روڈ بن گئے ہیں پورے ڈسٹرک کو اس نے محنت کی ہے اور وہ اس کو عدد نہیں تھی وہ پروپاگنڈا کرے جیسے ہمارے دوسرے سے عدد دانے ریبن کاٹتے ہیں کچھ ہونا نہیں ہے فوٹو اخبار میں آ جائے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتا وہ پریکٹیکلی کام کرتا تھا اور میرا ذاتی خیال ہے جو لس بجرانی کو ہوا ہے نہ صرف بجرانی کو اس پورے خطے میں اپر سندھ میں اتنی بڑی لس ہے ابھی اس نے کڈیٹ کالیج سنکشن کرائی ہے اور بین روڈ ہائیوے کندھ کوٹ کا اس نے اپنی ایک سو اکڑ زمین ڈونیٹ کی ان کو مین روڈ پر اور یہ جو روڈ ہے یہ سی پیک کا روڈ ہے میں نے اس کو بولا بھی بینے گا تو نے کیوں دی اپنی زمین پاگر سرکاری کوئی لے کے جزا بولتا یار نیکی کا کام ہے مجھے اللہ نے بہت دیا ہے اگر سو اکڑ دیگی تو پروہ نہیں ڈاکٹر اس خطے کے بچوں کو تعلیم تو ملے گی مجھے اس کی سوچ ہمیشہ یہ ہی تھی کہ یہ خطہ ترقی کرے وہ ونڈکٹو نہیں تھا کسی سے بدلہ نہیں لیتا تھا اس سے آدمی اگر خراب بھی چل گئے دشمنی بھی کر گئے وقت میں پھر وہ ان کا ہی فائدہ دیتا تھا اس میں بیلکل جیسے اسلام میں لکھا ہوا ہے نا فارگیو اس میں فارگیونس کا بہت بڑا ماذا تھا وہ بہت بڑا آدمی تھا ایمان ذالی سے میں بتا رہا ہوں بہت اور وہ پالٹکس میں بھی جب وہ ابھی تک کتنے دفعہ وہ وزیر آئے آپ نے کبھی بھی اس کا کوئی سکینڈل نہیں سنا ہوگا فائنینشل سکینڈل یا اور کوئی سکینڈل ہو تو ایک اپنے اصول پر لٹا ہوا تو تھا اسی طرح جیسے ریلوے منسٹر تھا گوٹ کی میں حادثہ ہوا اس نے صفحہ دی بڑا بھائی میں منسٹر ہوں میری ریسپانسپلیڈ ایکسیڈل نے تو ڈائیور نے کیا لیکن اس نے بڑا نہیں کیونکہ میں اس کا منسٹر ہوں تو اس نے یہ چیزیں تھی اخلاق سے ملتا تھا وزیر بھی ہوتا تھا سب سے اٹھ کر ملتا تھا اور وہ جب اس کے دفتر سے جاتے تھے غریب آمیر اٹھ کر مل کر گلے لگا کر دروازے تک اس کو چھوڑتا نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنا نوازہ جتنا نوازہ اتنا اس میں آجدی زیادہ آئی اور ہمبل ہوتا گیا میرے بولتا تھا لوکٹر تو نیک آدمی ہے تو نماز پڑھ رہا ہے میرے لئے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو وقت ہے عزت سے گزرے بہت بڑا نقصان ہے یہ پیپل پارٹی کو پیپل پارٹی میں بہت ہی کم پرانے مچور سیاستدان ہیں بجھنا نہیں کہا تو بہت بڑا لاؤس ہے میں سچی بتاؤں ابھی اس الیکشن میں ان کو فضا پڑ جائے گا کہ اس کے بغیر کیسے لڑتے ہیں الیکشن اللہ شبیر خان کو حمد دے اور وہ فیس کر سکے اس کو لیکن وہ ایک بندہ تھا جو بائنڈنگ فورس تھا وہ ان سم کو ملا کر چلاتا تھا اور اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا آج کل کے دور میں آپ کو پتا ہے جو بھی آدمی تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے میں لیڈر ہوں میرا حق ہے اس کا کیا حق ہے لیکن اس کے سامنے کسی کو حمد نہیں ہوتی تھی کہ وہ بولے وہ جس کو بولو تم کھڑو تم کھڑا ختم وہ بولتے تھے ہمارے سندھی میں ابھی جو حکم آ ابھی جو حکم آ ابھی وہ ابھی کا حکم ختم ہو گیا جا گا کیونکہ شبیر چھوٹا ہے اور شبیر کو عبا نہیں کریں گے کبھی بھی اس کو اپنے برابر سمجھیں گے حضار خان عمر میں سب سے بڑا تھا اور وہ سارے اس کو اپنے خاندان کو جمع کیا ہوا کٹھا تھا اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا ابھی سب بولیں گے ابھی جب الیکشن آئی نا تو جتنے بھی ہمارے بجارانی کے قبیلے میں ان کے خاندان کے اقاض کرے جو لڑکے ہیں جو بڑے ہو گئے ہیں ابھی اس سب پر نکالیں گے کہ صاحب ابھی ہمارا بھی حق ہے شبیر کا کیا حق ہے اللہ کرے وہ نوبت نہیں آئے لیکن یہ ضرور ہوگا تو وہ ہوگا اس کا ایک بائنڈنگ فورس تھا جو ختم ہو گیا اور وہ بائنڈنگ فورس کو شبیر کے لیے ایک پرابلم ہوگا کہ ان کو سب کو واپس ارگنائز کر کے متعد کرے اور وہ گیپ فل کرے وہ بہت بڑے آدمی کی لیگیسی اس کے پاس ہے جو فل کرنا آسان کام نہیں ہے اس میں محنت چاہیے اور سالوں چاہیے سالوں سال اس کو محنت کرنی پڑے گی وہ شبیر کے ساتھ بہت سمپتی ہے پبلک کی بھی آفیسروں کی بھی اور اوپر بھی کہ وہ محنت کرے اور ابھی تو کر رہا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں اس کے والد کے انتقال کے بعد he's a different man change man ہے سارا وقت بیٹھا ہوا ہے کرمپر میں والد کے انتقال کے بعد وہ بیٹھا ہوا ہے بیچارہ ادھر چار چار پانچ پانچ دن بیٹھتا ہے پھر دو دن کراچی چلا جاتا ہے یا اسلام آبات چلا جاتا ہے نیشنل سیمی لیکن وہ زیادہ ٹائم اس نے کرمپر کو دیا ہوا ہے کہ ان آدمیوں میں احساس مرومی نہیں ہو کہ بھئی ہزار خان چلے گئے ابھی املاوار حصہ ہیں وہ اس نے ابھی تک ان کو احساس ہونے نہیں دیا ہے اور اگر اسی اسٹائل میں محنت کرے گا تو وہ اس کی لگیسی پھر کر دے گا کیونکہ لگیسی ایک عام آدمی کی نہیں ہے اس نے انہیرٹ کی ہے نا بہت بڑے آدمی کی لگیسی انہیرٹ کی بہت بڑے آدمی کی بہت بڑے آدمی کے میرا خیال ہمارے اس ایریا میں بہت کم آدمی اس لیول کے یا اس کیلیبر کے پیدا ہوئے ہیں کیونکہ جیسے ہزار خان ہوا ہمارے پاس بھی جعفر خان جمالی تھا ادھر یا ہمارے شکار فرما اللہ بکس امرو تھا کیونکہ بہت ہی ایسے چند آدمی تھے اس ایریا میں جو اس کیلیبر کے اس پائے کے تھے ہزار خان بھی اسی پائے کا آدمی تھا ہمبل ہیمیلیٹی بہت تھی اس میں وہ بھی مجھے بولتا تھا ڈاکٹر جو بھی آئے عزت دو اس کو بلی تمہارا دشمن ہی آ جائے نا اس کو عزت دو اس کو ساتھ برا نہیں چلو بلی اس نے تمہارے ساتھ برا چلا ہے لیکن اگر وہ تمہارے دروازے پر آ جائے تو اس کے ساتھ اچھا چلنا اور ماف کر دو اس کو اور دو سچا تھا میری زندگی کا دو سچی بتاؤں ایک حصہ تھا جیسے وہ کتاب کا ایک چپٹر تھا نا میرے زندگی سے نکل گیا ابھی وہ کتاب کھوکا ہے اور میں نے شاید اپنے والد کے بھی انتقال پر اتنا نہیں لاؤس فیل کیا تھا جتنا اس کے انتقال کے بعد میں ابھی تک نہیں بھول سکا ہوں آپ اعتباری نہیں کریں گے میرے گابی بھی میں راتوں رات جاگتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں ہزار خان کہاں ہے میرے لیے بہت بڑا جتنا شبیر کو سیٹ بیک ہے نا جتنا نہیں میرے کوئے میرا ایڈوائزر بھی تھا میرا ہیلپر بھی تھا میں اس کے قبر پر رکھی نہیں سکتا ہوں آخری دفعہ اس کے قبر پر گیا تھا یہ میرے دوست ساتھ تھے میں پھول بھول لے کے گیا تھا اور میرا یہ پروگرام تھا کہ میں یہاں بیٹھ کر ایک آزہ گھنٹہ قرآن پاک پڑھوں گا لیکن اس کے قبر پر میں گیا میں نے رونا شروع کیا میں قرآن شریف پڑھ نہیں سکتا میں ادھر سے گاڑی میں لکل کر گاڑی میں بیٹھ کر واپس آگیا میں نے کہا آج چلتے ہیں شاید ابھی اللہ اتنی حمد دے کہ میں اس کے قبر پر بیٹھ کر قرآن شریف پڑھوں اس کا ازندگی کا روٹین تھا پانچ دن اگر کراچی رہتا تھا تو جمعہ کے شام کو کرم پر بیٹھتا تھا آ کر تین دن بیٹھتا تھا ادھر سب کے جاتا تھا فاتح دینے جاتا تھا شادیوں پہ جاتا تھا اوپن کچھری کرتا تھا آدمی اس کے پاس آتے تھے ان کے اسی وقت کام کرتا تھا اس نے اوور ڈیئرز ایک سسٹم بیلڈ کیا تھا اور اس نے اپنی ایک کریڈیبلیٹی بیلڈ کی تھی اپنا اس نے ایک لائیس کا مزہ لیا جو اس کے زندگی میں تھا چھوٹے چھوٹے شوک تھے گھر بہت اچھا بنایا ہوا تھا جس میں رہتا تھا اس کو بڑا اچھا میں اس کو بولتا تھا میں نے کہا کیا ہے تُو نے اتنا بولتا ہے یا ڈاکٹر ابھی بڑے ہو گئے ہیں اس عمر میں تو ایش کرنے تو نا میں نے کہا ٹھیک کرو ایش فرسٹ فلور پر اس کا بیڈ روم تھا نیچے لیفٹ لگائی ہوئی تھی میں نے کہا لیفٹ کیوں لگائی ہے ایک سیڈی چڑھ بولتا ہے ڈاکٹر ابھی بڑے ہو رہے ہیں تو بھی میں بھی ابھی آئیف کروس سیونٹی ہو سکتا ہے آگے دو چار سال کے بعد سیڈی چڑھنے کے قابل ہی نہیں ہوں ایک لیفٹ لگائی ہے چھوٹی سی اوپر چلا جاتا ہوں اگر ضرورت ہو بڑا سسٹیمیٹک آدمی تھا میتھاڈوکل آدمی تھا اپنا کام سسٹیمیٹک کرتا تھا فائل ورک پڑھتا تھا یہ نہیں تھا کہ اس کو جو سیکیورٹی آگر لکھ کر دے اور دسخط کر دے فائل لے کے جاتا تھا گھر اور شام کو بیٹھتا تھا اس کا ایک خاص پی اے ہوتا تھا شرف دین سومرو وہ شام کو اس کو بلاتا تھا چھ بجے آنا اور بیٹھ کر وہ سارے فائلنگ کراتا تھا اپنی صحت کا بھی بہت خیال کرتا تھا صبح کو واک ڈیلی کرتا تھا ڈیلی گھر میں ہی اندر آدھا گھنٹا گھنٹا واک کرتا تھا ہیلس کا بھی بہت کانچس تھا سال میں ایک دفعہ چیک اپ ضرور کراتا تھا میں اس کے ساتھ ہوتا تھا پورا تھرو چیک اپ کبھی آگا خان میں کبھی ہو امائے میں میں نے کہا کیوں یا ہر سال بڑے یا دیکھ اگر کوئی چھوٹی موٹی ہوگی تکلیف پتہ پڑے جائے گا اس کا علاج کریں گے مذہب ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم صرف اپنے آپ کو محدود رکھیں قبیلے تک میرے والد کی بھی یہی ہوتی تھی ہمیشہ ان کے پاس کسی بھی نسل کا کسی بھی ٹرائب کا کسی بھی علاقے کا جو لوگ آتے تھے بغیر تفریق کے وہ ان کی خدمت کرتے تھے اور وہی ان کی کامیابی کا راز تھا اور ہمیں بھی یہی سبق دے گئے کہ کبھی بھی ایک لیمیٹڈ سوچ مت رکھنا یہاں مختلف قومیں ہیں مختلف ٹرائبز رہتے ہیں اور سب کے ساتھ مل جھل کے چلنا پڑے گا ہمیں تب ہی ہماری سیاسی ایک سروائیول ہوگی اور یہ ان کی سیاسی بصیرت تھی اور ان کے نقشے قدم پہ ہی چلتے ہوئے جتنے بھی مختلف قبائل ہیں ان سب سے ہمارے اچھے مراسم ہیں جو جو یہاں پہ اپنا ایک سٹرانگ گولڈ رکھتے ہیں سب ہمارے دوست ہمارے اتحادی ہیں اور ہمیشہ ہم ان کی سپورٹ سے ان کی پولٹیکل جو وزڈم ہے ان کی جو ساتھ دیتے ہیں ہمارا الیکشنز میں ہمیشہ ان دوستوں کو ساتھ ملا کے ہم نے الیکشن لڑی ہے تو وہی ہماری کامیابی کا راز ہے اور انشاءاللہ اسی چیز کو ہم کنٹینیو رکھیں گے جو ہمارے والد نے ہمیں بتایا ہے ہمارا ایکچولی جو ہماری سرداری ہے اس سسٹم میں ہماری 36 ٹرائبز ہیں سب ٹرائبز جو ہمارے سرداری کے کمانڈ میں آتی ہیں اور ان کے سردار جو ہے ہمارے بیجرانی فیملی ہمارا جو کرم خان ہے اس میں سے سردار ہمارے میرے دادا ان سے پہلے ان کے والد پھر میرے دادا کے بعد میرے تایا سردار شیر محمد خان پھر میرے تایا کی ڈیتھ ہوئی تو پھر ان کے بیٹے اب سردار محبوب علی خان ہمارے پریزنٹ سردار ہے تو اللہ کے فضل سے ان کی کمانڈ میں اس وقت 36 ٹرائبز ہیں سب ٹرائبز جو سکیٹرڈ ہیں بلچستان میں شکارپل ڈسٹرکٹ میں کچھ تھوڑے بہت لارکانہ میں جیکب آباد میں بہت کافی تعداد ہے اور ڈسٹرک کشمور میں کہ بیجرانیز ہمیشہ شرافت کی سیاست کرتے ہیں کبھی انتقامی کاروائی نہیں کرتے یہ ہماری پہشان ہے اور ہمارے بڑوں نے بھی یہی سکھایا ہے کہ عزت کرو عزتدار کی اور جتنا ہو سکے غریبوں کی کام آؤ اور ان کی ہمدردی کرو ابھی آخری ٹائم انہوں نے مجھے کہا کہ شبیر اب دنیا داری تو ہوتی رہتی ہے میں نے ابھی ایک سوچا ہے کہ میں یہاں کرمپن میں ایک امام بارگاہ بناوں اور اس امام بارگاہ کو میں بنا کے ایک کار خیر کرنا چاہتا ہوں جہاں پہ ہمارے لئے مجالس بھی ہوں گی نمازیں بھی ادا کی جائیں گی اور یہ ثواب نہ صرف مجھے میری آنے والی نسلوں کو بھی ملتا رہے گا یہ ان کی خواہش تھی اور انہوں نے اس سلسلے میں کچھ پلان بھی بنایا تھا جو اب ادھرا رہ گیا اب میں اس سلسلے کو کنٹینیو کروں گا اور انشاءاللہ میں نے یہ پلان بنایا ہے کہ میں کرمپر میں ایک بہت بڑی امام بارگاہ بناوں گا جو ان کا خواب تھا میری تو آئیڈیل پرسنیلٹی میرے والد تھے میں ان کو ہر لحاظ سے ووچ کر کے انہی کی چیزیں کرتا تھا کوشش کہ میں ان جیسا بنوں ان کی طرح میں کروں وہ شکار کے شوقین تھے اور ان کو بڑا پیشن تھا ہانٹنگ کا اور مجھے بھی کہتے تھے کہ یہ بڑا اچھا شوق ہے اور تمہیں یہ شوق ہو تو اچھی بات ہے تو پھر مجھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے بھی پھر یہ ہنٹنگ شروع کی اور ہم نے کٹھے شکار کیے پھر ہم ساؤت افریقہ بھی سفاری پہ گئے میں اور میرے والد وہاں پہ بھی ہم نے کافی شکار کیے کٹھے اور وہ ساؤت افریقہ کا دوہزار چودہ میں ہم لوگ گئے تھے ساؤت افریقہ وہ بھی ایک بڑا حسین سفر تھا ہمارا جو میرے والد صاحب کے ساتھ ایک گولڈن میمریز آپ کہلیں وہ ایک ہماری یادگار ایک سفر تھا جو اس میں ہم نے سفاری کی اور شکار کیا اس شکار میں میرے والد صاحب نے لائن بھی ہنٹ کیا تھا جس پہ وہ بہت خوش ہوئے تھے اور انہیں کہا کہ میرے خاندان میں آج تک کسی نے شیر نہیں مارا تو میں نے شیر بھی مارا ہے تو وہ بڑے پراؤڈ تھے اور وہ شکار کر کے وہ ٹروفی بھی یہاں آئی یا اسی بنگلے میں بیسمنٹ میں وہ لائن بھی ہے ٹھوٹ کھنگ ٹائم ٹھوٹ کھنگ مرنگ مسٹر پچی رانی ٹھوٹ کھنگ بیسر پر کردے ٹھوٹ کھنگی ٹھوٹ کھنگ ٹھوٹ کھے میرے والد صاحب بہت اوپن ہارٹڈ تھے وہ اتنے کائنڈ اتنے ہمبل جو ہمارے فیملی کے چھوٹے بچے اگر ملتے تھے ان کے ساتھ بچوں کی طرح بات کرنا کوئی بڑا ملے تو ان کے ساتھ اس حساب سے بات کرنا اور چھوٹے بڑے کا ایک جو ہے فرق کسی کو محسوس نہیں کراتے تھے ہر ایک کو امپورٹنس دیتے تھے ہر ایک سے پیار سے بات کرتے تھے کبھی میں نے دیکھا کہ انہوں نے کبھی غصے میں کسی کو ڈانٹا ہو یا غصے میں کسی سے بات کی ہو ہمیشہ مسکراتا ہوا چہرہ ان کا نظر آتا تھا ہر ایک جگہ اور کافی شفیق انسان تھے ان کی کمپنی میں ہم جب بھی بیٹھتے تھے دل نہیں کرتا تھا کہ اس کمپنی سے ہم اٹھیں کتابوں کے بڑے شوکین تھے شیر و شائری کے بہت شوکین تھے ان کو شائری کا بڑا شوق تھا اور میں نے ابھی گھر میں جب ان کے بیڈروم میں کی چیزیں دیکھی تو ان میں سے ایک ان کی ڈائری جو پرسنل تھی جو وہ لکھا کرتے تھے اپنے امپورٹنٹ چیزیں جو لائف میں گزری ہیں ایک سیکشن انس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے شائری کا جو انہوں نے خود شائری کی ہے اور کچھ انہوں نے اچھے اشار جو ہیں مختلف شورا کے وہ ان کو جو اچھے لگے ہیں وہ انہوں نے اس میں نکل کیے ہیں اور اس میں لکھا ہے کہ یہ جتنے بھی اشار ہیں جو جو میں نے لکھے ہیں یہ میری زندگی کا عکس ہیں اس میں سے کئی شیر میں نے پڑھے تو کافی مجھے دل میں ہوا کہ یہ چیزیں ہم دیکھ نہیں سکے ان کی زندگی میں پوچھ نہیں سکے کہ یہ کیسے آپ کو شوق آیا اور پس وہ بازوک انسان تھے میوزک لور تھے ان کو میوزک کا اچھے میوزک کا انڈو پارک کلاسیکل جو میوزک ہے اس کا بڑا شوق تھا غزلوں کا شوق تھا اور کافی یہاں سنتے تھے ان کو ہم نے یہاں پہ جلسوں میں دیکھا تقریریں کرتے ہوئے دیکھا تو ان کی تقریریں بھی بڑے وزن کی اور بڑے پائے کی ہوتی تھی اور ایک ایسا مزاج ان کا ایک تھنڈا اور دھیمہ مزاج کہ اگلا بندہ کہیں اگر کوئی ناراض ہوتا تھا اور یہ چل کے ان کے پاس جاتے تھے تو وہ بھی ان کی ناراضگی ختم ہو جاتی تھی اور وہ ان کو جو ہے راضی ہو جاتے تھے ان کی ہر بات سے یہ ایک بہت بڑا میرے لیے چیلنج ہے اور اب کمنگ الیکشنز میں ہمیشہ ہم اپنے والد کی سرپرستی میں الیکشن لڑتے تھے اب اس جگہ پہ ہم لوگ آکے کھڑے ہوئے ہیں جب ہمارے والد ہمارے درمیان نہیں ہیں ہمارے بڑے ہمارے ایک گائیڈنگ لیمپ تھے وہ تو ان کی زندگی میں جو ہم نے ان سے سیکھا ہے جو ان سے سمجھا ہے اور ہمارے رگوں میں بھی انی کا خون ہے ہماری فیملی آرٹ سے نہیں پری پارٹیشن سے ہم پولٹیکل سین میں ان رہے ہیں میرے گریٹ گرنٹ فادر ممبر آف لیجسلیٹف اسیمبلی بومبے کانسل رہے چکے ہیں اور ان وقتوں سے ہم لوگ ہماری فیملی ہر پارلیمنٹ میں ہم لوگوں نے نمائندگی کی ہے پاکستان کی کوئی ایسی پارلیمنٹ نہیں ہے جس میں ہمارا فیملی کا فرد الیکپنا ہوا ہو ہماری رپیسنٹیشن رہی ہے تو ان کے بتاہے ہوئے رستے پہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم میں سردار محبوب علی خان اپنے فیملی ممبرز اپنے الائیڈ پارٹنرز انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے محنت کریں گے اور ڈیڈیکیشن سے کام کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ ہم انہی کی طرح محنت کرتے ہوئے آنے والی الیکشن میں بھی کامیاب ہوکے اپنے علاقے کی نمائندگی کریں گے میرے والد صاحب کی جو پولٹیکل کیریئر اور جو ان کی پولٹیکل سٹرگل رہی اس پولٹیکل سٹرگل نے ہمارے نہ صرف خاندان کا نام اوپر کیا بلکہ ہمارے پورے اس ایریا کو انہوں نے اپلفٹ کیا اور اللہ کے فضل سے میرے والد کا ایک جو پولٹیکل ایمیج تھا وہ نہ صرف اس علاقے میں بلکہ پورے ملک میں اور انٹرنیشنل ہی وہ ایک پوسچر پہ آگئے تھے کہ جہاں جاتے تھے اور بڑی عزت سے ان کا ہر جگہ نام لیا جاتا تھا کہ ہمارے خاندان کو اس لیول پہ پہنچانے میں میرے والد کا ہاتھ تھا اور میرے دادا سردار نورنود خان وہ بھی فخر سے لوگوں سے جب ملتے تھے تو وہ بھی یہ بولتے تھے کہ میں میرہ ازار خان کا باپ ہوں ایک بہت بڑے پوسچر پہ ہمارے خاندان کو ہمارے ٹرائب کو علاقے کو لے آئے اور آج جو کچھ بھی ہم یہاں ہیں انہی کی وجہ سے ہیں اور جہاں جاتے ہیں ایڈنٹیفیکیشن یہی ہوتی ہے کہ بھائی آپ میرہ ازار خان کے کیا ہو نام انہی کا چلتا ہے ایز افادر میرے والد صاحب کی طبیعت ان کے نیچر ویسے ہی ایک بہت کول مائنڈڈ ایک شفیق انسان اور میں ان کا بڑا بیٹا اور ان کے ساتھ بچپن سے میں کلوز اور افیلیٹڈ رہا میری بچپن سے اٹیشمنٹ ہی میرے اپنے والد صاحب کے ساتھ تھی آج جو کچھ بھی میں ہوں اپنے والد کی بدولت ہوں انہوں نے بچپن سے جس طرح مجھے ٹرین کیا جس طرح مجھے انہوں نے سکھایا جس طرح انہوں نے میری تعلیم کرائی اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو مجھے ملکہ ہر چھوٹی بات انہوں نے سکھائی کہ اس طرح آپ نے ڈریسنگ کرنی ہے اس طرح آپ نے گیٹ اپ کرنا ہے اس طرح آپ نے لوگوں سے ملنا ہے میں خود بھی جی 2001 میں مجھے میرے والد نے کہا کہ اب تمہارا ٹائم آ گیا ہے اور تم اب ایکٹیف پولٹکس میں آوگے اور میں نے محترمہ بینظیر صاحبہ سے بات کی ہے تمہارے لئے اور تمہیں میں ڈسٹرک جیکو آباد کا چیمین نازم اس وقت سسٹم تھا تو اس کے لئے میں لڑاؤں گا الیکشن اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اس وقت انہوں نے مجھے ٹکٹ الارٹ کی پاکستان پیپلز پارٹی عوام دوست پینل کہلا رہا تھا اس پینل سے میں ڈسٹرک نازم الیکٹ ہوا اور میرے ساتھ نائب نازم میرے جاز جکھرانی جو ابھی ایمینے ہیں ہماری جیکو آباد سے تو ہم دونوں کا پینل بی بی نے ہمیں الیکشن ٹکٹ دیا میں نے الیکشن کونٹیسٹ کیا اور میں سندھ کا تو یقینی طور پر میں ینگس نازم تھا اور پاکستان میں بھی میرے خیال سے چند ایک ہوں گے میں ان میں سے ینگس ڈسٹرک نازم تھا اس ٹائم جیکو آباد کا اس وقت یہ ہمارا ڈسٹرک کشمور جیکو آباد ایک ہی تھا اس پورے جیکو آباد زلے کا میں زلے نازم تھا میں وہیں سے میری شروعات ہوئی اور اس کے بعد پھر میں دوہزار تیرہ کے الیکشنز میں کونٹیسٹ کیا قومی اسیمبلی پہ مجھے والد صاحب نے نومنیٹ کیا کہ تم قومی پہ لڑو میں صوبائی پہ لڑوں گا تو اللہ کے فضل سے میں نیشنل اسیمبلی کی سیٹ بھی میں نے کونٹیسٹ کی اور وہ بھی میں پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ لڑا محترمہ کی مہربانی تھی اور ہمارے پارٹی چیمن بلاول بھٹو صاحب اور آصف زرداری صاحب اور عدی فریال صاحبہ نے مجھے ٹکٹ دی اور میں اور میرے والد دونوں یہ سیٹیں بھی جیت کے اور ہم الیکٹ ہو کے آئے اپنے اپنے ایوانوں میں میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے دوست ہیں لیکن وہ ان کی بڑی شفقت تھی کہ وہ کہتے تھے کہ آپ میرے دوست ہیں تو جب بھی میرے صاحب سے کچھری ہوتی تھی تو ان کی جو سوچ تھی وہ بڑی ایک جامعہ قسم کی سوچ ہوا کرتی تھی کہ میں اپنے علاقے کے لیے کچھ کروں علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ کروں اور میں اپنے علاقے کو ترقی دلاؤں مولا علی کا قول ہے کہ جس آدمی کی آپ کو پرک کرنی ہے یا تو اس کے ساتھ سفر کرو یا اس کے ساتھ رہو میں نے زندگی کا اتنا عرصہ اس کے ساتھ گزارا اور اتنا ساتھ گزارنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ بہت بھی سچا آدمی تھا یہ ایک واحد سیاستدان تھا دونوں ڈسٹرکس میں جو جاکی اسیمبلیوں میں باد بھی کرتا تھا لوگوں کو آواز بھی بنتا تھا اور جو مسئلہ ہے ان کو آگے لے آنے میں مدد بھی کرتا تھا ابھی ہر آدمی جو یہاں ہمارے دلے کا وہ اپنے آپ کو ابھی یوں سمجھ رہا ہے کہ میر حضار خان کے جانے کے بعد ہم چھوڑا ہو گئے ہیں ہمارے اوپر سے جو ایک ہاتھ تھا جو سہارا تھا وہ ہم سے چلا گیا تو اب ہم سب کی امیدیں جتنی بھی ہیں وہ میر شبیر علی بیجرانی صاحب سے وابستہ ہیں اور ہم ان کے لئے اللہ کی درگاہ ہمیں دعوگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والد صاحب کے نقشے قدم پر چلائے ہر وقت اس نے ہمارے حقوق کی رکھوالی کی ہر وقت اس نے ہمارا دکھی وقت میں آرے وقت میں ساتھ دیا جتنا بڑا آدمی تھا اتنا بڑا صدمہ دیکھے گیا اللہ ان کو جنت میں جگہ دے ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے نقشے قدم پر چلائے ان کی اولاد وہ بیجرانی ہم سے نہ بھولتا ہے نہ کبھی بھول پائے گا بس ان کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے اور کچھ بھی نہیں ہم کرتے وہ بہت بڑی شخصی ہے ملکو خوبص St. ملکو دادا کی شخصیت شروع سے ہی بہت پولائٹ انسان تھے انہوں نے اس ملک کو بہت سرف کیا ہے خاص طور پر سندھ کے لوگوں کو اپنے ڈسٹرک کے لوگوں کو کام ڈیلیور کیا ہے انہوں نے کافی زیادہ ترقیاتی کام بھی کیا ہے انہوں نے تو لوگوں میں محبت بھی تھی ان کے جنازے پہ بہت آداد میں لوگ آئے تھے جو کہ میں نے دیکھے تھے پرسنلی اور کافی لوگ تھے جو بہت افسردہ تھے بہت افسوس کر رہے تھے بہت بڑا ان کے لیے بھی ایک نقصان ہو گیا ہے تو اس چیز سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ ڈیلیور کیا تھا تو اس وجہ سے لوگوں میں یہ محبت تھی ان کے لیے جو اتنے لوگ تھے ان کے پاس ڈیت کے بعد بلکل جی گیپ آیا ہے لیکن اس کو یہی ہے کہ ان کی جو پولٹیکل سٹرگل ہے اس کو ایسے نہیں جانے دینا اس کو ہم نے جو ہے پورا کرنا ہے آگے تک ان کی مشن کو لے جانا ہے اور پورے خاندان کو ایک ساتھ ہمیں لے کے چلنا ہے ہمیں یہی سکاتے تھے دادا کہ ہمیشہ غریبوں کے بیچ میں رہو ان کے ساتھ ان کے کام کرو اور خدمت کرو ان کی تو تب ہی کامیاب رہو گئے میری انسپیریشن تھی میرے دادا تھے تو ہم نے کافی کچھ ان سے سیکھا ہے جس طرح وہ بیٹھتے تھے جس طرح بات کرتے تھے ہم کافی کچھ ان سے سیکھتے تھے اور میں پرسنلی کافی انسپائر تھا ان سے اور بکس پڑھنے کا بہت شوق تھا بہت لگاؤ تھا شیر و شائری سے بہت لگاؤ تھا میں نے جب بھی ان کو دیکھا ہے ایسے ہی بیٹھے ہوئے فارق تو وہ کبھی کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے کبھی نیوز پیپر شروع سے ہی ان کو اس چیز سے لگاؤ تھا پڑھائی سے ویسے تو ساری لائف میری گولڈن مومنٹس گزرے ان کے ساتھ جو بھی گزرے ہیں لیکن ایک جو اہم تھا مومنٹ وہ مجھے یہ یاد آتا ہے کہ میری شادی پہ میں ان کا واحد گرینڈسن ہوں جس کی شادی پہلے ہوئی اور مجھے انہوں نے پاک باندھی تو میں بہت اپنے آپ کو لکی فیل کرتا ہوں کہ یہ عزاز مجھے حاصل ہوا دادا فیڈل منسٹر بھی رہ چکے ہیں ایڈوکیشن کے تو اس حوالے سے بہت انہوں نے خدمت انجام کی ہے اس سیکٹر میں اور اسی طرح گھر میں بھی اس حوالے سے ہمیشہ سٹرک رہے ہیں اکثر بچپن میں ریزلٹ آیا کرتے تھے ہمارے تو کبھی برا آ جائے ریزلٹ تو اس حوالے سے ہمیں سمجھاتے تھے کہ پڑھائی کرو اس حوالے سے وہ ہمیشہ پڑھائی کے معاملے میں سٹرک رہے ہیں بہت سوفٹ سپوکن آدمی تھے میں جب بچپن میں گاؤن جاتا تھا تو ان کو روز صبح لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے دیکھتا تھا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کی بات نہ سنی ہو لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرتے تھے ان کی باتوں میں حکمت کا مظاہرہ ہوتا تھا جس سے میں نے کافی کچھ سیکھا تعلیم پر ہمیشہ ایمپسائز کرتے تھے مجھے یاد ہے جب میں فرس ٹائم لندن جا رہا تھا پڑھنے تو وہ گھر آئے تھے اور انہوں نے مجھے کافی باتیں سمجھائی تھی اور بولا تھا کہ میک اس پراؤڈ ہیدر علی پھر کچھ سالوں بعد جب میں گرائیویٹ ہوا اور انہوں نے جب یہ بولا کہ ام پراؤڈ اف یو ہیدر علی تو وہ میرے لئے ایک کافی اپلفٹنگ مومنٹ تھا سیاست کی بات کی جائے تو تاریخ گواہ ہے کہ ساری زندگی انہوں نے سیاسی جدوجہد میں گزاری اور اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کا پیار اور دنیا میں عزت حاصل تھی ان کو کبھی بھی پیسوں کی لالچ نہیں تھی ان کا ویجن ایک کامیاب اور پر امن پاکستان تھا جس کے لئے انہوں نے ہمیشہ کام کیا جب بھی ان کو کوئی بھی منسٹری دی جاتی تھی پروینشل منسٹری ہو یا پیڈل منسٹری ہو اپنے آفس کی ڈیوٹیز وفاداری سے نبھاتے تھے ان کا کردار صرف ہمارے خاندان کے لئے ہی نہیں بلکہ پاکستان کے آنے والے سیاسی حکمرانوں کے لئے بھی ایک مثال ہے ان کا پوتا ہونے کے ناتے میری کوشش یہی ہوگی کہ میں ان کے نام کو زندہ رکھ سکوں اور ان کی لیگیسی کو آگے لے کے جا سکوں انہوں نے ساری زندگی ایک ہمبل طریقے سے گزاری لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے اور لوگوں کے کام کرتے ہوئے ان کی لائف جو سٹارٹ ہوئی ایک ایسی فیملی سے جکمہ باد کے علاقے میں ایک بہت نام اور ایک سرداری فیملی سے ان کا بلانگنگ تھی تعلق تھا لیکن ان میں ایک شروع سے ایک نرمی اخلاق تربیت اور ان کی ایک کرسمیٹک پرسنیلٹی رہی کبھی اگر میں سے کوئی پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی آئیڈیل پرسنیلٹی کون ہے میں ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ کیونکہ اور نہیں ہے میرے اپنے دادائیں ہیں جو ان کا مطلب رویہ رہے ہیں جو ان کے کام رہے ہیں جس طریقے سے وہ پرسن تھے وہ ہمارے لئے یہ میرے لئے نہیں میں سمجھوں گا پورے ہمارے خاندانے کے لئے ایک آئیڈیل تھے اور ان کا یہ بہت بڑا امپریشن رہا ہے اور میں کوشش رہی ہے کہ میں ان کے فٹسٹیپ پر فالو کروں اور ان کے جیسا میں بننے کی کوشش کروں احسان ٹاس تو بالکل نہیں ہے گیپ کو فل کرنا کیونکہ ان کے کمی تو ہمیں میں سمجھ رہا ہوں جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہمارے ساتھ وہ کمی ایک ان کی رہے گی لیکن ان کے جانے سے جو بہران ہو گیا ہے ان کے جانے سے جو ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے اس کو فل فل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ کافی مشکل ہوگا ہمارے لئے لیکن انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم ان کی ویجن کو ان کی مشن کے جو ان کی کاوشیں تھی جو انہوں نے جب میں لندن جا رہا تھا اس سے پہلے بھی میرے ان سے ملاقاتیں ہوئی کہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی ایک وائز شرکت ہے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا میرے بابا تھوڑے چیز کے اگینس تھے کہ کہ نہیں میں ذریعاب کو یہیں پہ رکھوں گا یہیں پہ پڑھاؤں گا لیکن دادا نے مجھے بہت سپورٹ کیا اگر آج میں اس مقام پہ ہوں اگر میں باہر سے تعلیم حاصل کر کے آیا تو اس میں دادا کا میر حضار خان کا بہت بڑا رول ہے انہوں نے مجھے بھی موٹیویٹ کیا سپورٹ کیا اور بابا کو بھی کہا کہ نئی ذریعاب کو جانے دو اور مطلب کافی ان کی سپورٹ رہی اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ نہ صرف ہمارے قبائل کے برکہ جو ہمارے اردگرد باقی قبائل ہیں ان سب کے بھی وہ مسئلے سنتے تھے ان کو حل کرتے تھے کبھی انہوں نے فرق نہیں سمجھا کہ بھئی یہ ہمارے قبیلے کا ہے یہ ہمارے قبیلے کا نہیں ہے یہ مینورٹی سے ہے یہ مسلم ہے یہ ہندو ہے جیسے دوست ہوتا ہے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کے جانے کے بعد ہمارے خاندان میں بہت بڑا خال پید ہوا ہے اور جو کہ ہم ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم ان کے نقش و قدم پہ چل کے اور اللہ ہمیں توفیق دے اللہ ہمیں صبر دے اور ہمیں حمد دے کہ ہم ان کے نقش و قدم پہ چلتے ہوئے اس عوام کی اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کریں سیاست میں آنے کا شوق تھا یا خاندانی سیاست کو دیکھا تو سوچا کہ چلو یہی میرا پہلا جو آپشن تھا یا میری پہلی خواہش تھی کہ میں اے فورس جوائن کروں کیسا محسوس کرتے ہیں جب ان تمام باتوں کو یاد کرتے ہیں بچپن اور اتدائی تعلیم مجھے تو وہ دور بڑا خوبصورت لگتا ہے بہت حسین دور تھا کیوں بنے کیرٹکر؟ اکثر اکثر وہ ان کی نظر مجھ پہ پڑتی تھی تو مجھے تعاوت دیا کرتے تھے بلاتے تھے کون سی عادت آپ کو اپنی بہت پسند ہے اور کون سی نہ پسند ہے جو مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں لوگ میں کبھی اس کو بلاتا پھر نہیں ہوں خود کو اگر چند لفظوں میں بیان کرنا ہوں کیسے کریں گے؟ مانا کہ ہم نہ پھیر سکے آنگیوں کا روح یہ تو ہوا کہ ان کے مقابل ٹھہر گئے ملک 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 ملنے کے نہیں نایا آخری دنوں میں ان کی ڈیٹ سے تقریباً چار یا پانچ دن پہلے میں گھر پہ ہی تھا موجود تو ان کا ایک واتس ایپ میسیج آیا مجھے جو کوئی یوٹیوب کا کوئی ویڈیو تھا تو وہ آیا تو وہ بڑا تھا تو وہ میرے موبائل میں آ تو گیا لیکن میں کہیں اور کام کر رہا تھا تو وہ میں نے میسیج دیکھ کے پھر میں نے چھوڑ دیا وہ دیکھی نہیں ویڈیو میں نے اس ویڈیو کو میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا اس کے بعد جب ابو کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے ان کی ڈیتھ کے تقریباً چار یا پانچ رول بعد رات کو جب میں اپنے روم میں آیا میں نے کہا ابو نے ایک میرے ویڈیو بھیجی تھی دیکھوں اس میں ہے کیا تو جب میں نے وہ ویڈیو کھولی تو وہ ایک سانگ تھا تیرے بنا اس گانے میں بڑی خاموشی تھی اس کے ورڈنگز اتنے وہ درد بھرے تھے کہ وہ سن کے مجھے بہت رونا آیا میں کافی گھنٹوں پر روتا رہا اور میں نے پھر اس وقت فیل کیا کہ شاید میرے والد صاحب کسی پریشانی میں مبتلا تھے ان کو کچھ اکھیلہ پن محسوس ہوا تنہائی میں تھے یا کوئی ذہن پر اتنا بوجھ تھا جو انہوں نے مجھ سے یہ چیز شیئر کی اور اس کے بعد پھر میں بس سوچتا ہی رہا اور یہ چیزیں پھر میرے ذہن میں رہتی رہی موسیقی 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 میرے والد صاحب اس چیز کے قائل نہیں تھے کہ کوئی چیز شو آف کی جائے وہ بچپن سے ہی ایک لو پروفائل زندگی گذارنے کے قائل تھے اور اتنی بڑی فیملی میں پیدا ہونے کے باوجود انہوں نے ساری زندگی خدمت خلق کی اور غریبوں کے ہمدرد رہے کبھی انہوں نے ظاہر نہیں کیا کہ وہ اتنے بڑے قبیلے کے فیملی میں پیدا ہوئے اور ان کو ہیڈ کر رہے تھے ان کے اندر یہ ایک خاص چیز تھی کہ وہ ہر بندے کو ملا کے ساتھ لے کے چلتے تھے اور لوگوں کی بھی ان سے جو اٹیشمنٹ تھی جو ان کو جانتے تھے جو ان سے تھوڑا بھی وابستہ تھے زندگی میں وہ ان کی پرسنیلٹی سے بڑے امپریس ہوتے تھے اور یہ ان کی ایک بہت خوبی تھی کہ وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کے قائل تھے ہاں پڑھائی کے معاملے میں سختی ہوتی تھی جب میں سکول میں سین پیٹرک سکول میں یہاں کراچی میں پڑھتا تھا تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرا ریزلٹ اچھا نہیں آیا تھا تو اس وقت میں اپنا وہ ریزلٹ کارڈ لے کے اپنے والد صاحب کے روم میں گیا تو میرے والد صاحب نماز پڑھ رہے تھے تو میں کھڑا رہا جیسے نماز پڑھی تو مجھے نماز ختم کر کے بولا کہ کیا ہے ریزلٹ آیا لیکن اچھا ریزلٹ نہیں آیا میں اس چیز سے شرمن رہا ہوں تو اس پہ مجھے انہوں نے بڑا ڈھانٹا اور ڈھانٹ کے مجھے بولا کہ اب تمہیں اس کی میں سزا دوں گا اور تمہارے جو ہے اب باہر جانے کی اکٹیوٹیز بھی بند ہیں اور تمہیں کچھ باہر کی چیزیں بھی نہیں ملیں گی اور تم گھر میں بس اب ریسٹکٹڈ رہو گے اور اگر اگلے سیمسٹر میں تمہارا ریزلٹ اچھا نہیں آیا تو پھر میں تمہیں پٹائی بھی کروں گا تو یہ انہوں نے مجھے اس طرح ڈھانٹا تھا میں اس وقت 1988 میں 1988 میں میری ایڈمیشن ہوئی ایچ ایسن کالیج میں اور 1991 تک میں ایچ ایسن کالیج میں تھا تو میری وہاں پرپ سکول میں کلاس ایٹ میں ایڈمیشن ہوئی تھی بورڈنگ ہاؤس میں تھا میں کلاس ایٹ میں سائگل ہاؤس ہمارا ہاؤس تھا وہاں پہ میری ایڈمیشن ہوئی تھی تو وہ پہلی دفعہ میں اپنے گھر سے بھی دور تھا تو میرے والد صاحب دو دن میرے ساتھ مہاں لاہور میں ٹھہرے تھے جب وہ مجھے بورڈنگ آس چھوڑ کے جا رہے تھے تو وہ ٹائم بڑا وہ کروشل تھا میں بہت رویا تھا ادھر تو والد صاحب نے ادھر بھی مجھے گلے لگا کے مجھے چوما اور مجھے کہا کہ اب پڑھنا ہے تم نے یہ چیزیں تھوڑے دن کے لیے تمہیں تکلیف ہوگی لیکن تم پھر صحیح ہو جاؤ گے یہاں پہ تو کافی دو تین مہینے میں اپسٹ رہا لیکن پھر میں وہاں ایڈجسٹ ہو گیا دوست بنے میرے اب ماشاءاللہ میرے پورے ملک میں ڈیفرنٹ ٹرائب سے ڈیفرنٹ علاقوں سے تعلق رکھنے والے جو وہاں پہ طالب علم تھے جو میرے دوست تھے وہ اب مختلف عوضوں پہ ہیں مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں ابھی تک میرا ان سے کمیونکیشن ہے رابطہ ہے اور جہاں بھی ہم ملتے ہیں ابھی بھی ان کے ساتھ اسی سٹوڈنٹ لائف والے زمانے کی طرح ملتے ہیں یہ ایک بہت بڑا میری زندگی کا ایک بدلاؤ تھا جو میرے اندر ایک تبدیلی آئی اور میرے اندر ایک سیلف انفیڈنس آیا اور یہ بات میں ہمیشہ اپنے والد کو دعائیں کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں سے نکالا اور مجھے ایک دوسرا ماحول دکھایا جہاں پہ مجھے ایک بہت نئی زندگی کا آغاز ہوا میری اور اس کے بعد سیلف کانفیڈنس آیا خود اعتمادی آئی میرے دادی اور دادا جب شروع کے زمانے میں ہمارے گاؤں میں بسطح ہماری ہندو کمیونٹی تھی تو انہوں نے پریفر یہی کیا کہ کیونکہ مائنورٹی ہے ان پہ ہمارا ہمیشہ ہاتھ ہو اور ان کو پروٹیکشن ہمیں دینی چاہیے ایک تو اس اعتبار سے میرے دادا نے ہمیشہ ان کو پروٹیکشن کیا اس کے بعد میرے والد نے میرہزار خان بجارانی نے شیعہ مسلک کی بہتری اور تحفظ کے لیے بے پناہ خدمات سر انجام دیں جبکہ ہندووں کے لیے بھی بہت نرم گوشہ رکھتے تھے میرہزار خان بجارانی نے کرمپور میں ہندو اقلیتوں کے لیے ایک مکمل علاقہ قائم کیا جس میں ان کی عبادات کے لیے مندر بے قائم کیے گئے ہندو اقلیت کے گھر اور عبادت گاہیں ان کے گلد بسایا گیا ہمیں یہ بولا گیا ہے کہ ہندو لوگوں کے اوپر شیلٹر کرو ہاتھ رکھو ان کے اوپر اور ہر ان کے دکھ سکھ میں آپ کام آؤ کیونکہ یہ منٹری میں اس کی وجہ سے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی آپ کے اوپر ہاتھ رکھیں اور رکھتے بھی تھے ہر دکھ میں سکھ میں جلدی پہنچ جاتے تھے ہمارے ساتھ جب فلٹ دو ہزار دس میں آئی تھی تو ہم وہاں سے شفٹ ہو رہے تھے کرو ان پر چھوڑ کے جا رہے تھے تو امیر صاحب خود امیر شبیر علی خان اور سردار صاحب پہنچ گئے ہیں بولا ہم آپ کے ساتھ ہیں پہلے جو بھی نقصان ہوگا ہمارا ہوگا اس کے بعد آپ کا ہوگا لیکن ہم آپ کا نقصان کرنے نہیں دیں گے تو راشن یہ وہ جو بھی ڈیلی کی چیزیں ہوتی تھی وہ ہمیں ڈیلی پروائیڈ ہوتی تھی پرک بھر کے آتے تھے یوٹیلٹی سٹور سے اس ٹائم کے صاحب منسٹر تھے وفا کی منسٹر تھے اور میرے والد ہی مجھے بتایا کرتے تھے کہ میری دادی نے سختی سے منع کیا ہاتا گاؤں میں کہ کوئی بھی ہوتیل نہیں کھلے گا یہاں پہ اور جو دسترخان اور جو کھانا پکانا مہمانوں کا ہوتا تھا جو بھی ہمارے ٹرائب کے لوگ یا باہر سے کوئی ملنے آتا تھا میرے دادہ سے یا میرے والد سے تو ان کی مہمان نوازی خاطر توازو بھی ہمارے گھر سے ہی ہوتی تھی اور میرے ابو نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا اپنی لائف میں جب تک میری ماں زندہ تھی تو کرمپر میں کبھی کوئی ہوتل کھلا ہو ان کی سختی سے منع ہوتی تھی کہ جو بھی دسترخان ہوگا وہ میرے گھر سے جائے گا کسی کو ہوتل میں کھولنے نہیں دوں گی اور اس چیز کی میں نے پھر بیٹھ کے سوچا کہ کتنے ان کے اندر قدر تھی اپنے لوگوں کی اور اپنے علاقے کے اپنے گاؤں کے لوگوں سے پیار تھا میرے والد صاحب ٹریبلنگ کے بڑے شوقین تھے اور انہوں نے پوری دنیا الموسٹ گھوم لی وہ بتایا کرتے تھے کہ مجھ سے اب دو جگہیں رہ گئی ہیں نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا باقی الموسٹ مجھے کہتے تھے شبیر میں پوری دنیا گھوم چکا ہوں اور ہم چھوٹے ہوتے تھے تب سے ان کو دیکھتے تھے کہ وہ اکثر ٹریبلنگ کیا کرتے تھے اور ہمیں بھی ساتھ لے کے جایا کرتے تھے پولٹیکل سٹرگل میں میں ہمیشہ میرے آئیڈیل جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میرے ابو تھے میرے آئیڈیل اور سیاسی اتار چڑھاؤ ہمیشہ آتے رہتے تھے لیکن جہاں کبھی بھی مجھے کبھی پریشانی بھی ہوئی پولٹیکل کسی باتوں پہ جب میں ڈسٹک ناظم تھا تو مجھے میرے پر پولٹیکل پریشر رہتے تھے تو میں اکثر تھوڑا نامید ہو جاتا تھا اور میں ابو کو آکے کہتا تھا کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا اور میں نہیں کر سکوں گا تو پھر وہ مجھے موٹیویشن دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر کامیاب بننا ہے تو ان چیزوں کو فیس کرنا ہوگا اور حمد اور جذبے کے ساتھ تم نے کام کرنا ہوگا یہ چیز آخری نہیں ہے دنیا بہت بڑی ہے دنیا میں تم نے اگر آگے چلنا ہے تو بہت بہت تمہارے پر وہ جائیں گے جو تم نے فیس کرنے ہوں گے تو کبھی حمد مت ہارا کرو بہادر باپ کے بیٹے ہو اور بہادری سیکھو مجھے دیکھو کہ میں نے زندگی کا سفر کیسے گزارا ہے اسی طرح بہادری اور حمد سے اپنا کام لیا کرو دل کو چھوٹا مت کیا کرو یہ کہتے تھے کہ تم دل کے کمزور ہو مجھے پتا ہے لیکن تمہیں آگے چلنا ہے اور حمد سے ہمیشہ جذبے سے کام کیا کرو تو میں ہمیشہ کبھی بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی جب ان کے ساتھ ڈسکس کرتا تھا اور جب وہ مجھے اپنی باتیں بتاتے تھے اور ہدایت کرتے تھے تو میرے اندر ایک سپیرچل ایک آجاتی تھی طاقت تو میں وہ سب چیزیں بھول کے پھر اپنے کام سے لگ جاتا تھا پریشانی ہوتی بھی تھی تو کبھی ان کے چہرے پہ میں نے نہیں دیکھی ان چیزوں کو وہ فیس کرتے تھے ان چیزوں کو ٹیکٹ فولی ہنڈل کر کے اور اس مسئلوں کو وہ پار کر کے آگے نکل جاتے تھے اس وقت جو کچھ بھی ہوں میں اس وقت میں اپنے والد صاحب کی وجہ سے ہوں اور جس طرح انہوں نے مجھے سکھایا یا میں ہم سے سیکھا آج جو کچھ بھی میں اس وقت جس سیٹس پہ ہوں یا میں جہاں بھی اس وقت کھڑا ہوں وہ سب میرے والد کی محنت ان کی دعائیں اور ان کی گائیڈنس پہ میں آج اس پوزیشن پہ ہوں ایک بار میں اور میرے والد صاحب ٹریولنگ کر رہے تھے گاڑی میں بائی روڈ میرے خیال سے ہم گاؤں ہی جا رہے تھے تو گاڑی میں اکثر باتیں ہوتی ہیں ڈسکیشنز ابو سے میری ہوتی رہتی تھی اسلامی پوائنٹ آو ویو سے بھی کیا کرتے تھے پولٹیکل ڈسکیشنز بھی ہوتی تھی تو ایک دن ایسے خود ہی میرے ساتھ بات کی انہوں نے کہ شبیر علی موت برک ہے ایک دن موت سب پہ آنی ہے میں بھی مروں گا تم نے بھی مر جانا ہے لیکن جس دن میری ڈیتھ ہوگی میری موت کے بعد میرے جنازے پہ بہت لوگ آئیں گے اور تم میرے بڑے بیٹے ہو تم نے ساری رسپونسیبیلٹی سنبھال لی ہے اور تم نے میرے جنازے کو حمد کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے کیونکہ میرے مرنے کے بعد میرے جنازے پہ بہت لوگ آئیں گے اور ان سب لوگوں کو تم نے ہینڈل کرنا ہے میری خیرات تم نے اچھے طریقے سے کرنی ہے اور یہ سب چیزیں وہ مجھے بول کے گئے تھے دینی اعتبار سے بھی ان کا پختہ ایمان تھا اور نہجل بلاغہ حضرت علی کی جو کتاب ہے وہ بڑے شوق سے پڑھا کرتے تھے اس کتاب کے اندر جو جو باتیں تھی وہ ان کے ذہن میں ہمیشہ رہتی تھی اور ہمیں بھی کہتے تھے کہ دینی کتابیں بیٹا پڑھا کرو لیکن یہ بات انہوں نے جو کہی اپنے مرنے کے بعد کی اور ان کی ڈیتھ کے بعد جو میں نے دیکھا وہی ہوا اتنے لوگ ان کے جنازے میں آئے اتنے غریب لوگ آئے اور جس انداز سے ان کا جنازے نماز ہوئی مجھے تو پتہ بھی نہیں لگا کہ میں جب یہاں سے ان کی باڈی لے کے گاؤں تک کیسے پہنچا گاؤں میں پھر میں نے ان کو وہاں سے لے کے جنازے نماز کیسے کرائی جنازے نماز سے پھر ہم نے ان کو قبر تک ہم نے کیسے ان کو آخری لمحات جو تھے وہ کیسے کیے کچھ پتہ نہیں لگا لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے رب کا میرے والد پہ کوئی ایسا کرم تھا جو ان کی زمانے کی جو لوگوں کی انہوں نے جو اچھائیاں کی جو بھلائیاں کی وہ شاید ان کے ہر وقت کام آ رہی ہیں اور ہر چیز بڑے اچھے طریقے سے ہوئی لیکن یہ جو ان کا ڈپارچر ہے یہ زندگی بھر ایک ہمارے دلوں میں خلا رہے گی کیونکہ وہ ہمارے فیملی کے ایک سینٹرل فگر تھے ایک ڈرائیویم فورس تھے اور ان کے ارد گرد پورا ہمارا خاندان گھومتا تھا اور ان سے ہی گائیڈنس لیا کرتے تھے آج ان کی ہر پہلو پہ ہر سیکنڈ ان کی کمی محسوس ہوتی ہے اور ایک خلاسہ رہ گیا ہے اور یہ چیز زندگی بھر اس چیز کی کمی رہے گی یہ چیز بھرے گی نہیں اس وقت بس ان کے لیے میں دعائیں کر سکتا ہوں ابھی میں ریسنٹلی عراق گیا تھا زیارتوں پہ تو وہاں پہ بھی ہر جگہ میں نے اپنے والد کی مغفرت کے لیے دعا کی اور ان کو اللہ جنت الفردوس میں ان کے جگہ دے ان کے درجات بلند کرے اور ہمیشہ ہر نماز میں ہر دعا میں ابو کے لیے دعا ہی کرتے ہیں ہم میں میرے بیٹے میری اولاد میری بیوی سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں اترہ میرے ماشاءاللہ تین بیٹے ہیں سب سے بڑا بیٹا حیدر علی ہے جو لندن میں پڑھ رہا ہے دوسرا بیٹا میرا شاہ نواز ہے تیسرا بیر حسین علی ہے تو وہ دونوں یہاں پہ کراچی میں پڑھائی کر رہے ہیں بڑا بیٹا میرا ماشاءاللہ بہت لائک ہے اور وہ اپنے انٹریس سے اس نے بیچولرز کیا اکاؤنٹس این فائننس میں برونیل یونیورسٹی لندن سے اور اس کے بعد اب وہ چارٹر اکاؤنٹنٹ کر رہا ہے لندن میں اور جب مجھے یاد ہے کہ حیدر کی جب گریجویشن ہوئی اور اس کی کونوکیشن تھا جب اس کو سرٹیفیکیٹ ملنا تھا اپنی گریجویشن کا تو میں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں تھا تو حیدر کو جب وہ ملی تو میں نے فوراً اسی وقت فوٹو لی اپنی اور حیدر کی اور میں نے اپنے والد صاحب کو وہ فوٹو اسی وقت بھیجی واتس ایپ پہ تو اسی وقت میرے والد صاحب نے کونگریجویشنز لکھ کے اور حیدر کو بلا کے میں بہت پراؤڈ ہوں کہ آج ہماری فیملی میں بیچولرز کیا اور وہ بھی اکاؤنٹس اور فائننس میں پہلے لڑکے ہو فیملی میں جو یہ ڈگری حاصل کر رہا ہے اور میری دعا ہے کہ تم اس سے مزید اور آگے بڑھو اور حیدر کو کافی دعائیں کی میرے والد نے تو شانواز کے لیے ابھی ہمارے لوکل باڈیز جب الیکشن ہوئے ہو رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے دسکشنز ہو رہی تھی تو یوت کی جو سیٹ ہوتی ہے تو اس پہ وہ سوچتے تھے کہ کس کو دیں تو میں نے کہا کہ ابو شانواز یوت میں آ جائے گا اور اس کو کرتے ہیں لسٹک کا کہتے ہیں ہاں بس شانواز کو اب پولٹیکل لائن پہ لگا دیں گے اور حیدر تمہارا پڑھاکو لڑکا ہے وہ وہاں پڑھے گا تو پھر وہاں ہم نے شانواز کا فیصلہ کیا ابو نہیں اور ان کو ڈسٹک کانسل کشمور کا یوت کی سیٹ سے اس کو ممبر ہم نے کروایا اب مہشاللہ وہ ڈسٹک کانسل کا ممبر ہے سمجدار ہے لائق ہے اور صلاحیت ہے اس کے اندر اور اس کو انشاءاللہ میں پولٹیکل فیلڈ میں آگے لاؤں گا حسین ابھی چھوٹا ہے وہ پڑھ رہا ہے دیکھیں اس کی پڑھائی کہاں اس کو لے کے جاتی ہے جو اس کے کیریئر کے لیے فیٹ ہوگا اس کو بھی میں وہاں فیٹ کروں گا میں ابو کو ہر لمحے مس کرتا ہوں کیونکہ میرا بچپن سے ان کے ساتھ اتنا پیار تھا اتنی اٹیشمنٹ تھی کہ میں ہر جگہ جہاں جاتا تھا ان کو بتا کے جاتا تھا باہر آؤٹ آف کنٹری ہوتا تھا بھی کنٹینیوز ان سے میرا کانٹیکٹ ہوتا تھا آج میری زندگی میں وہ نہیں ہے میں بہت ابو کو مش کر رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وہ سچے مسلمان تھے اور نیکی انہوں نے کی زندگی بھر لوگوں کے ساتھ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے آخری سفر میں اپنے آرام کی جگہ میں ہوں گے ہر موڑ پہ ان کی یاد آتی ہے کیونکہ میں جس مشکل میں پھستا تھا میں ان سے ہی کانٹیکٹ کرتا تھا اور وہ ہی مجھے اس مصیبت سے نجات دلاتے تھے اور مجھے ایسا رستہ بتاتے تھے کہ میری مشکلیں آسان ہو جاتے ہیں میر حضار خان بجرانی صاحب آچھا سندھ کے صوبائی وزیر یہ ان کا ان کی شخصیت اس سے بہت بڑی سندھ کا صوبائی وزیر ہونا ایک بڑی شخص ہے لیکن میر حضار خان بجرانی صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے ایک آپ سمجھیں کہ سیاست کا بہت بڑا باب ختم ہوگا اور نفیس سیاست دان بھی کیا ایک نفیس انسان اور مجھے تو آج پتا چلا کہ وہ اتنے سارے قبائل کے سردار بھی تھے مطبعہ جیسے ایک بحشن آتا ہے نا کہ سردار ہیں تو بہت کوئی انتہائی نفیس آدمی اور بلکل جگہ نے ڈاؤن ٹو ارث اور وہ ایک دن کا پہلو ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں تھے اور زبردست پیپلز پارٹی کے رہنما اور کارکون اور ہر سطح پہ وہ رہے اور دوسرا ان کی جو شخصیت ہے وہ سماجی شخصیت ہر جہاں پر وہ بیٹھتے تھے تو آپ سمجھیں کہ محفل جو ہے وہ سجھ جاتی تھی صاحب کی جو ڈے کی روٹین تھی وہ بڑی ڈیسیپلینڈ ہوتی تھی وہ ایک ہے فکس ٹائم پہ ہم لوگ آفس جاتے تھے جو وزیٹرز ملنے آتے تھے سب سے ملتے تھے ہمیں احکامات یہ تھے کہ جب تک آخری وزیٹر آخری بندہ مجھ سے مل کے نہ جائے تب تک میں یہاں سے اپنی سیٹ سے نہیں اٹھوں گا سفارش پسند نہیں کرتے تھے ہم نے کبھی اتنی جرت بھی نہیں کی کہ کوئی کام کے لئے صاحب کے پاس چلے جائیں کہ سر آپ یہ کام کر دیں اس بندے کا اس نے یہ بولا ہے نہ وہ ہماری اس طرح کی بات سنتے تھے اور نہ ہم نے کبھی انہیں یہ ریکویسٹ کی کہ سر یہ کر دیں صاحب کے ساتھ میں نے ٹریولنگ بھی کی ہے کافی ٹریولنگ کی ہے کیونکہ صاحب ایوری ویک اپنی کنسیٹیونسی میں جاتے تھے دو یا تین دن کے لئے وہاں پہ کھلی کچری لگاتے تھے سب لوگ وہاں پہ ان سے ملنے آتے تھے کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بندہ مجھ سے ملے یا نہ ملے وہ مجھے بہت یاد آتا ہے اتنے لوگ ہوتے تھے اتنا حجوم ہوتا تھا لوگوں کا اور ہر کسی سے صاحب ملتے تھے it is unbelievable اب بھی جب میں آفس جاتا ہوں تو بہت صاحب کو miss کرتا ہوں وہ وقت وہ زمانہ مجھے اچھی طرح یاد آتا ہے کہ کس طرح صاحب کے ساتھ اچھا وقت ہوتا تھا صاحب شہید ہیں اللہ نے جنت میں جگہ دے اور ہائیسٹ پلیس جنت میں دیا اللہ پاکوں نے میر ہزار خان بجارانی کا شمار ان چند پڑے لکھے نرمگو اور دھیمے مزاج والے سیاستدانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے سنجیدہ اور باعصول سیاست کر کے لوگوں کے دلوں میں گھر کیا اور سیاستدانوں کو سکھایا کہ اصولوں پر سمجھوتا کہ یہ بغیر عوام کی بھلائی اور بہتری کے لیے کیسے کام کیا جا سکتا ہے معاملہ جو بھی تھا پاکستان سندھ کی دھرتی کرمپر جیکب آباد اور کشمور کے لوگ ایک ایسے شخص سے محروم ہو گئے جو غریب عوام اقلیتوں اور علاقے کے لوگوں کی بہتری کے لیے ہر وقت کوشہ رہتے تھے آج ان کی ہر پہلو پہ ہر سیکنڈ ان کی کمی محسوس ہوتی ہے اور ایک خلاسہ رہ گیا ہے اور یہ چیز زندگی بھر اس چیز کی کمی رہے گی یہ چیز بھرے گی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے رب کا میرے والد پہ کوئی ایسا کرم تھا جو ان کی زمانے کی جو لوگوں کی انہوں نے جو اچھائیاں کی جو بھلائیاں کی وہ شاید ان کے ہر وقت کام آ رہی ہیں بس اب اللہ ان کی مغفرت کرے اللہ ان کو جنت میں عالی مقام دے ان کی درجات بلند کرے بہت کمی محسوس ہوتی ہے مجھے ہر وقت ابو کی معاملہ جو بھی تھا پاکستان سندھ کی دھرتی کرم پر جیکب آباد اور کشمور کے لوگ ایک ایسے شخص سے محروم ہو گئے جو غریب عوام اقلیتوں اور علاقے کے لوگوں کی بہتری کے لیے ہر وقت کوشہ رہتے تھے ہمارے بعد بہت اندھیرہ رہے گا محفل میں بہت چراغ جلا ہوگے روشنی کے لیے